ہو بہو شمس تبریز کہند ہے باز آمدم باز آمدم ایک دفعہ میں آیا کئی دفعہ آیا ایک کو چاہ لے کے آیا کہ اپنے گھردج خدا تینوں میمان بنا ماں تینوں لیا ماں بوتھیرے آئے میرے گھردج بوتھیرے آنال میں چلیا تو نہیں آیا میرے گھردج اسلام علیکم دوستو کی ہا چالے گیانی سندھ سنگھ مسکین جی دی بڑی پیاری کتھا لیا کہ آیا کتھا دا ٹائٹل ہے ریلیشن تالک سنجوک آپا دیکھنے اس کتھا دے ویچے گیانی سندھ سنگھ مسکین جی ریلیشن کیا ماں پہ ہو دا ریلیشن پین پر آدھا ریلیشن یا راب دا منوخ دنا ریلیشن بیان کار دے پین اور میں یہ دیکھے راب دا بندے دے نال ریلیشن بیان کار دے انگے رشتہ بہت پیارا رشتہ بندے تے انسان دا آج دی کتھا ہی دیکھنے او سبا دو سو چھوٹا یرویو دیوہ بلے اندھیرہ جائے گرنانک پہلے پاتشاہ زیدہ والد دیوہ بلے اندھیرہ جائے بید پاٹ مت پاپاں کھائے پربودی بانیدہ پاٹ ادھر کیتا ہے ادھر پاپ بسم ہو گئے پاپ کھا دے گئے سبحان اللہ پاٹ کیتا ہے پاپ ختم نہیں ہوئے دکھ ختم نہیں ہوئے تو صدگر دیو جی کہنے نے پھر دیوہ نہیں جلے پھر اے نہیں چلے پھر اے رستے تے کھڑا ہے نہیں تے ایسا نہیں ہے ادھر دیوہ بالی ہے تے مہینے بعد ہنیرا جائے گا ہونے ہی جاندہ ہے پاٹ میں ہون کر آن تے پاپ میرے اگلے جنم دچ مٹنگے یہ جنم میں رون دیاں پٹیاں گزاراں گا یہ جنم میں دکھاں دچ گزاراں گا اگلے جنم دچ میں نو مکتی ملے گی ایسا گربانی نہیں مندی وہاں انہیں مندی انہیں جان کے ردے بسواس پرب آیا تات گیاں تات کہنے اسے وقت تات چن اسے وقت تات چن اسے وقت پاٹ دچ ریلوے دچ لکھیا ہوندہ ہے ریلوے سٹیشن آتے تات کال اور اکشن کوئی ہونے ہیں دستی ریزرویشن لے ہو ہونے ہیں تات کال جنو کرنٹ بوکنگ کے دیندہ ہے ارجنٹ بوکنگ تات کال ہونے ہیں ہونے ہی لے گا جدر دی سیٹ چاہی دی ہے ہونے ہی لے گا وہ انہیں نے کاؤنٹر رکھے ہویا ہے تات کال اور اکشن ہونے ہی ایسے وقت لے لو تات گیاں تے سمانم پرگٹ آیا تات گیاں اسے وقت ادھر بھروسہ بجے ادھر برم گیاں پرگٹ ہو گیا ادھر بھروسہ بجے ادھر سماندھیلین ہو گیا ادھر بھروسہ بجے سارے پاپناس ہو گیا دکھناس ہو گیا ادھر دیوہ جلےہ سو سال کی ہزارہ سال دہنیرہ چلا گیا سبحان اللہ مسکین جی لاب یو دیوہ بلے ہنیرہ جائے پاٹھ کیتا ہے میں جب جی صاحب داندھیرہ مٹیا نے تو جب جی صاحب ایک جوت سی ہی میرا ہردے د دیوہ جلے آنی تو شاید میرے دیوے 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 چھواتا نہیں سی شاید میرے دیوے چھواتا نہیں سی میرے دیوے چھواتا نہیں سب لے چھواتا ہی د magناتا ہے میرے دے داندھیرہ اس لیے دینگرہ میرے داندھیرہ میرے داًا ہے میرے داندھیرہ لے چھواتا cheating ملوی جلے ہے اندھیرا ہ Michelin دیوہ بلے اندھیرہ جائے کہ نہیں دیوہ جلے آئے تو اندھیرہ کل جائے گا مینے بعد جائے گا میں پھر عرض کریں دو سو میل دیوات ہے پنجاب سٹھ میل دی رفتار تے چلیے کنٹے دے سابنال اندازہ لگ جاندہ ہے کنی دیر دے جوات مک جائے گی اس طریقے نال ہزارہ میل دیوات نو بھی اسی اندازہ لاسکنے ہیں انہیں ایک اندازہ انہیں دن آج مک جائے گی یہ پنج ہے راستہ ہے کتنا چلیے تے مکے گا کدوں پہنچان گے کدوں پہنچان گے کنے دن لگنگے کنے میں انہیں لگنگے ایک سیکنڈ لگتا ہے ایک پل انہوں کدرے عط کتھری نہ سمجھ لینا انہوں کدرے ودائیوی گل نہ سمجھ لینا دھنگر نانک ایسا ہی کہندے گروہ ارجان دیو جی مہارا جائے سہی کہندے نیرواان کرتنگاہو کرتے کا نیمک نیمک ایک سیکنڈ نیمک ایک لمحہ ایک پل دے چھ جنمان جنمان ترہاں دے پاپ مٹ جڑ گے سبحان اللہ ایک پل دے چھ جنمان جنمان ترہاں دی مہل دل جائے گی واہ ایک پل دے چھ پرم انہم دی پراپتی ہو جائے گی جیڑا کم ایک پل دے چھو سگدہ ہے کئی آنو کئی مہینے لگ جاندے ہیں کئی آنو کئی سال لگ جاندے ہیں گستاکی ماہ بوتھے رہے آنو تے کئی جنم لگ جاندے ہیں زندگیاں لگ جاندے ہیں زندگیاں موک جاندے ہیں بہت جنم بچھ رہے تھے مادو اے جنم تمہارے لیکھ ہے دس پہ ہے اے پربو جمعیاں مریاں کئی جنم بچھڑے ہی رہے ہیں دلنا تے نہیں ہویا کھیڑتے نہیں بنے دور کیوں جاؤ ایک صوفی صند ایران دہ رین والا وہ بھی مند ہے باز آمدم باز آمدم تا یار را میں ما کنم شمس تبریز اے خدا پتہ نہیں میں کتنی دفعہ آ چکے ہیں بار بار آیا شمس تبریز کوئی دفعہ آیا کیں دا پیو بنیاں کیں دا پتا ر بنیاں کیں دا پتی بنیاں کیں دی پتنی بنیاں کیں دا برا بنیاں کیں دا پہن بنیاں کیں دا رشتہ جڑیاں خدا تیرے نال رشتہ نہیں جڑے نہیں جڑے کئی دفعہ بھگت کبیر بھی کہیں دن ایسے گھر ہم بہت بسائے جب ہم رام گرب ہویا ماتا دے گرب دچ میں کئی دفعہ آ چکیاں میں پتا چلے کدوں جد میں رام دے گرب دچ آیا میں رام نام دے سمایا جد میں پربو دے نام چلین ہویا میں پتا چلے گرب دچ میں کئی دفعہ آ چکے ہیں کئی دفعہ جم چکے ہیں کئی دفعہ مر چکے ہیں ایسے گھر ہم بہت بسائے اس طرح دا گھر جیڑا میرا ہون ہے کبیر کیند نے ایسے گھر ہم بہت بسائے بہت دفعہ بسائے چکے ہیں نام جبدیاں جبدیاں پہلے اندھیرہ دیسن لگ پیندہ کیونکہ اکھاں کھل دیاں سمجھ آ جاندی نام جبدیاں جبدیاں پہلے اوگن دکھائی دیں دیں گناہ دکھائی دیں دیں اک گناہ گار منکھ نو اپنے گناہ نہیں دکھائی دیں دے ہوتے ہسس کے کردہ گناہ اک پاپی نو اپنے پاپ نہیں دکھائی دیں دے پاپ کر کے خوش ہوندہ اک جھوٹ بولن والے نو اپنا بولے ہویا جھوٹ نہیں دکھائی دیں دے ہوتے جھوٹ چل جائے خوش ہوندہ پرسن ہوندہ نام عبیاسی نو پہلا اپنے اوگن دکھائی دیں دیں پاپ دکھائی دیں دیں پھر پن دکھائی دیں دیں پھر پربو دکھائی دیں دیں یہ پیچان زندگی بھر کئی ست سن کر دے رہے لینے اپنیاں گلتیاں نہیں من دیں اپنی گلتی مننا اپنی بھول مننا دھارمک جگت دہ سب تو بڑڈا گونہ ہے سب تو بڑڈا گونہ ہے تائیں پول صدرے گے تائیں گلتیاں دہ صدار ہوئے گا پہلے قبولتے کرے پر قبولتے تا کرے جی دے سے آئے اندہ ہے آجے آجے اکھا نہیں کھولی آئے آجے سمجھ نہیں بہت جنم بچھرے تھے مادھو ایسے گھر ہم بہت بس آئے باز آمدم باز آمدم تا یار راہ میں ماں کنم اے یار اے خدا تینو اپنے گھر دا میمان بنا سکاں تینو اپنے گھر لیا سکاں پتہ نہیں میں کتنی دفعہ آیا کتنی دفعہ جمعہ تینو اپنے گھر لیا تینو اپنے گھر ہم بہت بس آئے اس طرح نے گھر تینو کئی و سا چکے ہیں کبیر شہد میں عرض کی تھی ہے کہ نہیں اگر ایک پرش دھنگ نال جیوے مریادان سار جیمدار ہے اپنے آپنے سنجم دچ رکھے برد ہوندیاں ہوندیاں اشتری جیسا ہو جائے گا او دے صبح دے حلیمی آجائے گی برداشتہ مادہ آجائے گا سین شکتی آجائے گی استری دے گونہ سبح وقت سین شکتی آجائے گی برداشتہ مادہ آجائے گا حلیمی آجائے گی آواز دے بارکی آجائے گی بولن دے مٹھاس آجائے گا اگر ایک استری صحیح دھانگناال جیوی ہے دھانگناال جیوی ہے استری تیو ہے برد ہوندیاں ہوندیاں پورش جیسی ہو جائے گی ایوی میں ارز کنا پکڑ جکڑ ود جائے گی کاردی پکڑ جکڑ ود جائے گی نمی وی آئی ہوئی نو آئی ہے کارنو ہوئی پکڑنا چاندی ہے پر بڑی ساس بھی پکڑ جکڑ اپنی ود آئی بیٹھے گی عمر دے نال ود دے چکڑ ایتھوں شروع ہوندیاں خلیش ایتھوں شروع ہوندیاں نڈینوے فسدی گھر اجڑ دینے واکھ ہوندینے یا برباد ہوندینے گستاخی محف استری کر کے ہوندینے ایسا ہوندہ ہے ایک استری ٹانگنال جی بھی ہے مریادان سار جی بھی ہے برد ہوندیاں ہوندیاں پرش جیسی ہو جائے گی پکڑ ود جائے گی آواز دیج باری پڑ بھی آ جائے گا سین شکتی بھی کٹ جائے گی ایسا ہو جائے گا کیوں ایک استری برد ہوندیاں ہوندیاں پرش جیسی کیوں ہو جاندی ہے ایک پرش برد ہوندیاں ہوندیاں استری جیسا کیوں ہو جاندی ہے اگر سین شکتی بھی ہے پرش تے استری وپریت دی کشش دیجیم دینے پرش دے اندر پرش دی کشش نہیں ہے پرش دے اندر پرش دی کشش نہیں ہے استری دی ہے استری دے اندر اس تری دی کشش نہیں ہے پرش دی ہے وپریت دی کشش کیونکہ اس تری تیو ہے یہ ہوتے ہے یہ اس تری اس تری روپ دی کشش دی چھ نہیں جیم دی پرش دی کشش دی جیم دی ہے اے پرش پتا ہو سگدہ ہے اے پرش پتی ہو سگدہ ہے اے پرش برا ہو سگدہ ہے اے پرش پتر ہو سگدہ او دی کشش دی جیم دی ہے ایک پرش اسٹری دی کشش دی جیمدہ ہے اے اسٹری ماں ہو سک دیے اے اسٹری پہن ہو سک دیے اے اسٹری پتنی ہو سک دیے اے اسٹری چھوٹی کنیا بچی ہو سک دیے اوہ ویپریت دی کشش اوجڑی کشش ہے او برد ہوندے ہوندے ہیں پرشنو ناری جیسا بنا دیں دیے برد ہوندے ہویاں نارینوں پرش جیسا بنا دیں گی احساسی دیکھ بھی سکتے ہیں گرنانک دیو جی مہارا جی کہنے ہیں بال کنیاں کو جیسے باپ پیارا چھوٹی جہیں کنیاں پیودی طرف بجھ دی پیودے پیرانا لپٹ دی پیوندے گلے لگ دی پر چھوٹا جہاں معصوم لڑکا ہے ماندی طرف لپتا ہے سچی گل کا ماندی طرف بجھ دی بپریت دی کشش بھگت کبیر کہنے نے اس طرح دے گھر تے میں کئی وسا چکے ہیں اس طرح دے رشتے تے میں کئی جوڑے پین دے رشتے پرہ دے رشتے پتنی دے رشتے پتی دے رشتے ماندے رشتے پتھ دے رشتے پتا دے رشتے دے رشتے دے رشتے دے بنا چکیاں میں اس طرح دے گھر تے میں کئی وسائے نہیں کئیا نال رشتہ جوڑیا ہے پربو تیرے نال نہیں جوڑے تیرے نال نہیں جوڑے ایسے گھر ہم باوت بسائے ہو بہو شمس تبریز کہنے باز آمدم باز آمدم ایک دفعہ میں آیا کئی دفعہ آیا ایک کو چاہ لے کے آیا کہ اپنے گھردچ خدا تینوں میمان بنا ماں تینوں لیا ماں بو تیرے آئے میرے گھردچ بو تیرے نال میں چلیا تو نہیں آیا میرے گھردچ پر ماتمہ جد ہردے دے گھردچ پرگٹ ہوندہ ہے سارے پاپ نہ سو جاندے نہ سارے دکھ نہ سو جاندے اعلانیاں صدگر کہنے نہ سونجوں کل ونکھو کرو نکلو دوسی اے پاپ اے دکھ اے مصیب تو نکلو پڑے لئے ہونتا نہیں نہ سونجوں کل ونکھو کیوں کرتا گھر آیا اور پر ماتمہ گھردچ آگیا توڑا کی کم ملتانی زبانے نہ سونجوں سورج ادے ہو گیا انہاں دے رے دا کی کم چلو پر ماتمہ گھردچ پرگٹ ہو گیا اور پاپاں دا کی کم دکھان دا کی کم روگ سوگ دکھ جرا مرا ہر جنے نہیں نکٹانے نہ سونجوں کل ونکھو کرتا گھر آیا ملتانی زبانے گھردچ کرتا پرگٹ ہو گیا اے کل وکھو اے پاپ دکھ تکلیفو نہ سجاؤ اور تھوڑے لے اس گھردچ کوئی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے کئی جنماں تو تسی گھر میں لے آیا سی کیونکہ گھر والا نہیں سی کردہ مالک نہیں سی مالک آگیا نکلو نکلو نہ سونجوں کل وکھو کرتا گھر آیا ہن میں عرض کرا اس طرح دی اوستہ کنے کے دن آج پراپت ہوئے گی پانت جنو پانت نال رستے نال بہتا پیار ہو جائے تے گھر نال نہیں کئی دفعہ رستے نو گھر سمجھ لیندہ ہے تے کھر نو پول جاندہ ہے ہاں ہاں یہ دوڑا نکتہ بھی سن لینہ ادھے بارے گرنانک دیو جی مہراج جو کچھ کہیں دے نے بڑے کیمتی بولنے سلوک باراں تو ودیک دیج تھانو ست سنگی جان کے میں بول ارم کی تے نے پرنہ ہر جگہ میں اس طرح دی کوشش نہیں کرتا کیونکہ کئیاں دی کچھی سورتوں دی ہے تا ارم دی بھی سمجھ کوئی نہیں پانتhegeh طرح رستا ہے رستا گھر تک پہنچن واسطے ہند ہے رستا گھر تک پچان واسطے ہند ہے رستا گھر نہیں ہندہ گھر گھر ہند ہے رستا رستا ہند ہے پھر دیاںażا سن لینہ ہندو ایک پانتھ ہے جین ایک پانتھ ہے بود ایک پانتھ ہے سکھ ایک پانتھ ہے اسی کہیں دے یہودی ایک پانتھ ہے حیسائیت ایک پانتھ ہے اسارے پانتھ نے پانتھنو جڑا گھر سمجھ لبے راستے نو جڑا گھر سمجھ لبے راستے چی رہ جائے گا اسے نو گرنانک دیو جی مہاراج انج کہیں دے نے پانتھا پریم نہ جانائی جنہیں راستے دے اتنی پکڑ حاصل کر لئی راستے نو گھر سمجھ لے ادھا گھرنال پریم نہیں رہ جانتا اور پتہ ہے گھر پانچ کے تے سارے جھگڑے مٹ جان دے نے جھگڑے ہی سارے راستے آنے اے بھی میرس کران ٹکراب بھی سارا راستے آنے ساریاں ندیاں وکھ وکھ رستے ہیں تو جان دیاں گھنگا ہے نربدہ ہے گوداوری ہے ستلج بیاس رابی چناب جیلم ہے سندھ ہے اے عراق دا دجلا فراعت ہے نیل ندی ہے مصر دی تھے مدرے آئے انگلیند دا ایک رستے تو تے نہیں جان دے ساگر تک اور جد ساگر دے چھے پہنچ جان دے نا تسی لبو دجلا کے تھے ساگر دے چھے لبی دجلے نو لبی گھنگا نو گھنگا کے تھے نربدہ کے تھے گوداوری کے تھے بیاس کے تھے ستلج کے تھے ساگر دے چھے ستلج نہیں ملدہ ساگر دے چھے ساگر ملدہ ساگر دے چھے گھنگا نہیں ملدی ساگر دے چھے ساگری ملدہ ساگر دے چھے نربدہ نہیں لبے گی ساگر دے چھے ساگر لبدہ جد کوئی پرماتمان دے چھے لین ہو جان دے او دی زاہت پاہت مذہب سب مٹ جان دے کیوں پرماتمان دے چھے کوئی مذہب نہیں تجڑا پرماتمہ دیش لین ہو گیا او دا کوئی مذہب ہوئے گا دانگرو گوبین سنگھ جی مہاراج دے بول سن لو نمستست عجبے نمستن عمجبے اگر تھوڑے وچھوں کوئی جاب صاحب پڑھ دے نتنے میں ست سنگی نمستن عمجبے نمشکار پربو تینو تیرا کوئی مذہب نہیں تیری کوئی ذات نہیں تیرا کوئی ملک نہیں انام ہے اٹھام ہے تیرا کوئی نشت کھانا نہیں دوستو گیانی سنت سنگھ مسکین جی دے الفاظ الفاظیں نیست چیزیں دیگرس اے کوئی الفاظ نہیں کوئی ہوری چیز سی دوستو تے گال ٹھیک ہے کہ اگر آپا راستیاں دے فکر کرانگے تے منزل بورا مان جائے گے اگر آپا راستیاں دے پیار کر لانگے تے پھر ساڑی منزل ساڑی تو روس جائے گے تے ان چار قسم دے کوپک لیا کے چال رہے سی گیانی سنت سنگھ مسکین جی کہ بابا قبیر جی دا حوالہ دیتا شمس تبریز دا حوالہ دیتا منو علامہ قبال دا ایک شیر یاد آگیا اقبال کہتنے نے اقبال حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ خدا کو چھوڑ کر سب کچھ مانگ لیا مطلب کہ خدا نو چھاڑ کے اپا سارا کچھ مانگ لانیا خدا کو لوں پھر اگر اپا راستیاں دے فکر بھٹک دے رہا مانگے تے منزل کر دے بھی نہیں پا مانگے مولانا روم جدو شمس تبریز نو ملے نا مولانا روم جلالو دین رومی جنہ نو کیا جاندا تے اوستو پہلوں انہ نو رابدی اینی واقفیت نی آگی سی اوٹھے پھر انہ نے ایک شیر کیا انہ نے اکھا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریز نشد مطلب کہ تبریز شمس اللہ دے نیک بندے نو ملن تو پہلوں میں ایک آم جا مولوی سی ایک آم جا بندہ سی میں نو رابدی پہچان نی ہوئی سی پھر شمس تبریز دا جدو میں غلام ہویا انہ دا میں جدو شگیر دویا تے میں اپنے رابنوں پا لیا دیکھو کئی باری بندہ واقعی راستیاں جے بھٹک دا رندا کیونکہ ان دا ریلیشن ان دی ڈیسٹینیشن رابن نہیں ہندی او اپنے راستے نو ہی پیار کار لندا جبکہ دوستو اپا منزل تے پہنچنا اگر اپا منزل تے نہ پہنچے تے پھر راستے دے اچھی بھٹک گے تے پھر ساڑے تے جاہ لانچ کی فرق رہے گا دوسری گل اے بھی ہے کہ بندے دی ساری زندگی گزر جاندی جو میں گیانی سن سنگھ مسکین جی نے کیا کہ او گردوارے چھ بھی آندا مسجد چھ بھی آندا ہر جگہ تے جاندہ متھا ٹیک دے لیکن انہوں رابدی پہچان رابدی مار فت نیندی اسلامی شرعہ دے بیچ ہے کہ بندہ جدو ایک گناہ کردہ نا تے بندے دے ہردے تے ایک نکتہ بن جاندہ پھر جدو گناہ کردہ جاندہ پھر اندے دل آستا آستا کالا ہندہ جاندہ پھر ایک وقت ایسا آ جاندہ کہ او دل انہ کالا ہندہ کہ اندے تے رابدی کسے گالدہ اثر نہیں ہندہ تُسی دیکھ دے ہو کہ ایک بندہ گناہ کردہ ہے گلت کم کردہ ہے آستا آستا پھر اندہ زمیر اندہ ملامت کردہ رہندہ اندہ ہمراز اندہ ملامت کردہ رہندہ لیکن ایک ویلہ ایسا ہندہ کہنا بس ٹھیک ہے یار جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے اندہ اچھائی برائی دے تمیز اندھی ختم ہو یندی ہے اسی طرح گانی سن سنگھ مسکین جی نے کیا کہ بندہ سارا کئی باری ٹکرا مار دنہ دے پھر رابدی قریب ہندہ دے حوصلہ ہار جاندہ مولانا حروم فرماندے نے نفس ماں ہم کم ترس فیرون نیست لیکن اورا اون ایرا اون نیست کہن دا مطلب بنا دے کہ ساڑا جڑا ماننے ساڑا جڑا تاننے جڑا ساڑا ہردہ وہ ایک فرون دی تراندہ فرون تسی جان دے موسیٰ علیہ السلام دے ویلے چھ ایک بہت بڑا بندہ گزریا سی جنہیں راب ہوندہ دعویٰ کیتا سی استعفراللہ اندھیاں بڑیاں فوجاں سی لیکن اسی اپنے مان دے ویچہ ہردے دے ویچہ دماغ دے ویچہ ہنکار لڑائیاں چگڑے پھر اس تو علاوہ لوب کرود سارا کو شلائی پھرنے پھر اسی کہنے راب رو پا لیاں اسی طرح شمس تبریز بھی کہنے نے کہ مالکہ میں تنہوں اپنے کار دے بلایا لیکن میرے کار دے ویچہ کرود بھی بیٹھا لوب بھی بیٹھا ہنکار بھی بیٹھا سارے بیٹھے میرا تیرنا ریلیشن کیوئے ہوئے گا گیانی سنسنگھ مسکین جی اس ویڈیو دے ویچہ ریلیشن دے بارے گال کر دے ویچہ میں کیا کوئی ریلیشن دنیاوی ریلیشن دے گال کرنے گا لیکن اتھے انہوں نے ریلیشن پرماتما دا آتما دے نال پربودہ انسان دے نال منوکھ دے نال ریلیشن بیان کر دے پیسی بہت پیاری کتھا سی دوستو انہوں نے ضرور سنیا کرو میرے چینلنے ضرور سبسکرائب کرے جی اچھی اچھی ویڈیو آپ پھلے آئے کیا اندر انہیں ملنے ہیں اللہ حافظ